دسویں جماعت کے عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم آج کے لیکچر میں ہم نات کی تشریح کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ نات کسے کہتے ہیں ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے نات کہلاتی ہے آج کے لیکچر میں ہم نات کی تشریح کریں گے تشریح سے پہلے بڑھتے ہیں نات کے الفاظ معنی کی جانب الفاظ معنی میں پہلا لفظ ہے محاسن خوبیاں دو عالم دو جہاں امین امانتدار قرار سکھ یا چین پروردگار پالنے والا یعنی اللہ تعالی اتبار بھروسہ صدرہ گزار کئی راستیں سنف سخن شائری کی قسم امدادگار مددگار یا مدد کرنے والا غمگسار ہمدرد سکون آرام یا خاموشی عرفان پہچان یعنی واقفیت زیوکار عزت والا خزر رہنما یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو طلبہ و طالبات اب بڑھتے ہیں نات کی تشریح کی جانب نات کا پہلا شیر ہے دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے امین آ گیا غمگسار آ گیا ہے تو طلبہ و طالبات جب بھی کسی شیر کی تشریح کرتے ہیں سب سے پہلے حوالہ مطن لکھا جاتا ہے حوالہ مطن میں ہم لکھتے ہیں نظم کا نام تو اس کا نام ہے نات اس کے بعد لکھتے ہیں شائر کا نام تو اس نات کے شائر کا نام ہے احسان دانش اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی لکھے جاتے ہیں اور پھر تشریح لکھی جاتی ہیں شیر نمبر ایک میں احسان دانش فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام دنیا کے لئے رحمت بن کر تشریف لائے شائر کہتے ہیں کہ نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تاریخ انسانی میں ایک بڑا انقلاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارتیں تمام الہامی کتابوں کتابوں نے دی شائر کہتا ہے کہ تاریخ ہوا ہے کہ جب انسانیت جہالت کے اندھیروں میں بھٹکنے لگی ظلم و ستم کا دور دورہ ہوا تب ہی نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بن کر تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غارِ حیرہ میں نبوت سے سرفراز کیا گیا اور ایک کامل ذابطہ حیات یعنی کہ قرآن پاک سے نواز آ گیا یہاں ایک شیر ہے حالی فرماتے ہیں اتر کر ہیرہ سے سوے قوم آیا اتر کر ہیرہ سے سوے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیاں بھی ساتھ لائیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بارے میں ارشادیں باریتانہ ہیں وما ارسلناک اللہ رحمت للعالمین یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کے لئے غم گسار بن کر آئے اور پوری دنیا کے لوگوں کے لئے مددگار بن کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں امانت دار مشہور تھے جس کی وجہ سے لوگ آپ کو کافر بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے تو شاعر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بیجا ہے بڑھتے ہیں شیر نمبر دو کی جانب شیر نمبر دو ہے غریبوں کی جانکوں یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے قرار آ گیا ہے تو شیر نمبر دو میں احسان دانش کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد دنیا کے مظلوم اور پسے ہوئے افراد کے لئے باعث اتمنان تھی شاعر کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب معاشرے میں غربہ کی کوئی تقریم نہ تھی یعنی جو غریب لوگ تھے ان کی معاشرے میں کوئی بھی عزت نہیں کرتا تھا ان کو معاشرے کا حصہ ہی نہ سمجھا جاتا تھا طبقاتی نظام ایسا مقروح تھا کہ غربہ کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتا چلا جاتا تھا اور غریب مجبوری و بے بسی کی چکی میں ہمیشہ پستہ رہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف خود غریبی اور مفلسی کو پسند فرمایا بلکہ فقیری اور سادگی کی زندگی بسر کر کے دوسروں کو بھی اس کا درس دیا تو شاعر کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں سے بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ یتیموں سے حسن سلوک کا درس دیتے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی حالت یتیمی میں دنیا میں تشریف لائے اور یتیموں کے دکھ درد کو سمجھا اور ان کی ہر موقع پر دادرسی کا فریضہ نبایا تو طلبہ و طالبات شیر کی تشریف کرتے ہوئے ہم یہاں یہ شیر بھی لکھ سکتے ہیں فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوہ یعنی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو غریب لوگوں کو بھی ان کے حقوق ملنے لگے یتیم لوگوں کو بھی ان کے حقوق ملنے لگے جس کی وجہ سے غریبوں اور یتیموں کے دل کو سکون اور قرار آ گیا بڑھتے ہیں شیر نمبر تین کی جانب اصول محبت ہے پیغام جس کا وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے شیر نمبر تین میں احسان دانش کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امن کے دائی تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ جو دنیا تھی وہ جنگ و جدل کا گہوارہ بن چکی تھی خون ریزی ساد اپنے پروج پر تھے عرب کے قبائل نہ ایک دوسرے کا خون بہانے میں فخر محسوس کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت کا دائی اور امن کا صفیر بنا کر دنیا میں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی تعلیمات دی کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے ایک دوسرے کے ساتھ سلوک سے رہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی انقلاب انگیز تعلیمات نے انسانی فکر اور شعور کو جلا بخشی تو دلوں سے نفرتوں کا محل دھل گیا اور ہر طرف اصول محبت پھیل گیا شاعر کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کا پیغام پوری دنیا میں پھیلایا یعنی کہ پیغام محبت پھیلانے کا درس دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کر دیا کہ محبت ہی فاتح عالم ہے اور اسی سے اصل زہنگیری ممکن ہے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں آ کر لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کا درس دیا لوگوں کو بھائی چارے کا درس دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں عرب کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہنے لگے تو طلبہ وطالبات آج کے لیکچر میں ہم نے ناد کی تشریح کی ہے باقی اشار کی تشریح طلبہ وطالبات خود کریں گے اللہ حافظ